نوجوان پڑے لکھے ہیں آر لحاظ سے باقی جو ہمارے پاس جو قیمتی ہمارے نوجوان آساس ہیں وہ موجود ہیں بہت ہی پیاری شخصیت تاروک الہسن صاحب ہمیں ملے ہیں اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج میں آپ کو کشمیر کی سب سے بڑی یونین کونسل دنوہ وہاں کی سیار کرواؤں گا تو دنوہ کے اندر کتنے ملے ہیں ان ملوں کے بھی نام آپ کو بتاؤں گا وہاں کی سیار کراؤں گا تو یہ جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں میرے یہ جو ملہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس ملے کا نام ہے چلاڑی تو ناظرین اس ملے کو چلاڑی کہتے ہیں یہ چلاڑی کا ملہ ہے اور یہ دنوہ کا ملہ ہے اس کے علاوہ اور بہت سے ملے ہیں تو وہ سارے ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر دکھائیں گے تو ویڈیو میں آپ نے ساتھ رہنا ہے اچھا ناظرین اس وقت یہ روڑ جو ہے نا آگے جو ملہ ہم نے دکھایا ہے وہ ادھر جا رہی ہے تو یہ والا ملہ جو ہے ننڈا ناڑیا ہے اس کو کہتے ہیں ننڈا ناڑیا کا ملہ ہے دنوہ کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گھوم کے تو یہ روڑ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھلال کنڈیشن روڈ کی اچھی ہے تو یہ ننڈا ناڑیا کا ملہ ہے دنوہ کے اندر تو آگے چلتے ہیں یہ دنوہ کے اندر ہم تو دوستیں مل گئے ہیں تو ہم کلاس فیلو بھی تھے تو اچھا یہ ملے کا کیا نام ہے تھوڑا سا بتا دیں اس ملے کا نام ہے اچھا بولنا اچھا ننڈا نام ہے اچھا ننڈا اس ملے کا نام ہے تو یہ میرے کلاس فیلو بھی رہے ہیں تو اس کے لئے یہاں پر کتہیں ملے ہیں اچھا چھلڑی سے ہم آ گیا he اور پر اور کت بھی ملے آگے آگے یہ سوڑا ہے سوڑا ہے اوپر بٹھلا ہے اس پاڑی کے پیچھے بٹھلا ہے اور ادھر ان کے بہت بڑا ہے یہ ندانوہ یہ بہت بڑا ہے راج میل پھوڑا ہے چلو سہی ہے تو آگے آگے چلتے ہیں اور ملے بھی آپ کو تکھائیں گے اچھا ناظرین اس وقت ہم دنوا کے ننڈا نڈے ہیں ننڈا نڈے ہیں پریمری سکول کے اندر مجود ہیں تو وہاں پہ جو سٹاف ہے ان کے ساتھ مجود ہیں تو آپ اپنے تعرف کریں کیا نام ہے میرا نام آشتر محمد اقبال ہے میری سروجہ ہے پینتیسا لوگ ہو گئی ہے تو میں مقامی یہاں رہنا والا ہوں تو یہ سکول کا نام گورنمنٹ محمد اقبال ہے تعداد کتنی ہے یہاں تعداد سارا تین سو ہے تعداد ہے ناظرین ملے کا شکول ہے یہاں تین سو تعداد ہے اچھا تمہیں سے آپ بھی اپنے تعرف کروئے ہیں جی میرا نام محمد اقبال ہے اور اسی یہ میرا ہوم سٹیشن ہے یہاں پہ ہی میں رہتا ہوں تو الحمدللہ سرس میری تقریبا ساری ایدھری گزری ہے اللہ کا بڑا کرم ہے خاصی تعداد ہے سٹاف کی کمی ہے سکول کی آلت بھی آپ کے سامنے ہی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس میں کوئی ایسا مخیر بندہ میں بہی دے جو ہمارے سکول کے لئے کوئی بہتری سوچ سکے جب میں نے سنا ہے دنوہا یہ سب سے بڑی یونین کونسل ہے تو یہاں کتنے محلے ہوں گے ویسے آپ کے اندازے میں محلے بے شمار ہیں بہت بڑی یونین کونسلہ یہ جیوڑا سے شروع ہوتی ہے اور ہلنا چنوش سے ہوتی ہوئے گوان دندلی یہ سارا علاقہ جو ہونے کے ساتھ جوائنٹ ہے تو بے شمار ہمارے جو پریمیر سکول ہے تقریبا دو آئر سکنٹرزوں کے گرلز بھی اور بائیز بھی اس کے علاوہ تقریبا دس پندرہ کے لگ بگ جو ہمارے گرلز اور بائیز پریمیر سکول ہے جو اس کے ساتھ دنوہ میں ہے ملوں کے کوئی تھوڑے نام بتا دیں کون کون سے ملے ہیں سر یہ ملے جو ہیں سات ملے ہیں ننڈہ نڈی میں یہ بڑا ملہ جو ہے ننڈہ نڈی میں کٹھنے بڑی ہے سولہ ہے چلاڑی دنیلی ہے یہ ان کے سیریہ کے اندر جو ملے ہیں یہ ملے کے میں بات کر رہا ہوں سات ملے اچھا تو ویسے دنوہ کے کترے ہیں ملے ملے کے سار جی یہ ہوں گے تقریبا دنوہ کے دنوہ کے اندرے ہیں ننڈہ نڈیاں ملہ زیادہ بڑا ہے داشل بڑا ہے کراری بڑا ہے کراری میں تھوڑے تھوڑے موزیات ہیں تھوڑے تھوڑے ان کے کام کام ہے کافی ملے ہیں بٹکلا ہے اکالی ہے چھتراریاں ہے بڑا ملہ اس سے بڑے ملے ہیں اس کے میں چھوٹی چھوٹی جوڑے کسو ہوتے ہیں تو ہمارے کے کوشی کرنے جائے ہمارے سکول جائنے کی بہت بری حد ہے ہمارت نہیں ہے ہمارت کام ہے تو کوشی کریں جائے کوئی آسا آدمی ہو جائے حکومت بھی اس کے ساتھ بھی گورنمنٹ کو کرنا چاہیے کرنا چاہیے تو آپ بھی کوشی کریں تو یہ ناظرین ننڈہ نارے ملے کے اندر ہیں ادھر کھائیں تھوڑا سا ملے کے بھی کہ دیکھ سکتے ہیں یہ ننڈہ نارے کا ملہ ہے ناظرین اور کافی بڑا ملہ ہے یا ہسکول کی تعداد سے ہم اندازہ کر رہے ہیں کہ کافی بڑا ملہ ہے تو ابھی ناظرین اس ویڈیو میں آپ نے ساتھ رہنا ہے مزید بھی آپ کو ملے دکھائیں گے دنوہ کے اندر کون کون سے ملے ہیں چوئی ملہ ہے وہاں کی مسجد ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں خصورت مسجد ہے ویسے دیکھ سکتے ہیں بڑی پیاری لک ہے اس کی تو یہ والی روڈ جو ہے درسے جیسے ہم آئے یہ والی روڈ آگے ننڈہ نڈہ ملے کی طرف آگے چنہ کھوڑی دربار کی طرف جا رہی ہے تو ویڈیو میں آپ نے ساتھ رہنا ہے ناظرین اس وقت میں دنوہ کے اندر ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں یہ روڈ ہے یہ روڈ جو ہے نا آ رہی ہے وہاں سے گوئی کی طرف سے آ رہی ہے یہاں سے پر ایک روڈ یہ سیدھی سپول کی طرف جا رہی ہے سپول ہے اور یہ نیچے سے جو آ رہی ہے یہ ادھر جا رہی ہے ایک طرف جا رہی ہے ننڈہ نادیاں کی طرف تو ویڈیو میں ہم نے مزید اور کچھ بھی آپ کو دکھانا ہے تو ساتھ رہنا ہے اچھا ناظرین ہمارے ایک استاد محترم ہمیں مل گئے تو ہم ان سے بات کریں گے آچہ آپ تھوڑا ساپنا ایکشن کروئے میرا نام ہمجی اسی انتائر ہے میں پریمٹیٹر ہوں اور آئرس کے دنوہ میں پیچھے کرتا ہوں اچھا یہ بتائیں تھوڑا سا کہ دنوہ کی کوئی خاص کیا خصوصیت ہے یہاں کی عبادی اندازن کتنی ہوگی ایسے پاندرہ ہزار سے زیادہ دنوہ کی سوزی دیا ہے یہ راج مل کا مرکسی گاؤں تھا پرانے زمانے میں آج کل تو تو اس کو مرکسی ختم ہو گیا اس کی پہلے مرکسی گاؤں تھا یہاں جو یہ پیچھے آپ نے پانی دیکھا کھوئی کا پانی کہتے ہیں یہاں رانی راتی تھی اور میں آجا بھی یہاں راتا تھا یہاں چوکی بھی ہے جو گرسکول یہاں چوکی ہوتی تھی یہ یہ تھانا تھا گرسکول جو گرسکول کالج ہے وہ پہر تھانا ہوتا تھا اور اس کے پر جہاں ہوئے یا شیاسی طور پر تنوان چکے آج یہ ہمیس آپ کے قتل ہونے کے بعد اور دعوت کے یہاں جانے کے بعد یہ بردکل شیاسی پوزیشن نارمل ہوگی ہے اس کی اس کی یہاں اس کی کوئی حسید نہیں رہی پندرہ آزا بیس یہاں ہمارے دور پولیس شہیر نے وہ تیس پولیس شہیر نے تیس بوث ہیں پولیس شہیر اچھا اچھا تو یہاں سے یہاں کرو مائٹ وہ ابائجاز میں جو پستبال ہوتا تھا وہ بھی چک کیا تھا سائز ظلو نے تو سنگل بر بر کے آپ نے بات کیے تو یہاں سے نکالتے ہیں لے کے جاتے ہیں یا سر جی کدھ سے رکھا جائے یہ سڑکے جو میں سے کھوتا بھی جال سکتا ہاں ظاہر ہے تو اس میں گاڑی کی در آئے سڑکو کا معلوم یہ حال ہے کہ جو عورت یا جو بیمار آدمی گوئی جاتا ہے یا تدبان جاتا ہے تو وہ جائے ٹھیک بنے دو دن اور بیٹ بار پڑھا لیتا ہے یہ ہماری حالت ہے تو سولتے ہیں ٹھیک ہیں ویسے کون سولتے ہیں ہمیں ہمیں کوئی سولتے نہیں یہ سڑکے بین سولتے تو سڑکے ہوتی ہیں سڑکے نہ کوئی کہیں جا نہیں سکتا کوئی بریض کہیں جا نہیں سکتا کوئی بڑا آدمی سفر کرے تو دو جار دن اسے بیٹ بار آرام کرنا پڑتا ہے تو ہماری سڑکے ہمارے تکے بچے کدھر جا کر پڑے یہ ہمارا آرس کے نیسکول ہے بچے چلو کالج میں کوٹی جا کر پڑے بچے کہاں جا کر پڑے جو بچے ہماری افے کر دی ہے سادھی افے سی کر دی ہے وہ پھر بعد میں گھر بیٹ جاتی ہے ناظرین دنوہ کا ڈونگلی بزار ہے وہاں پر ایک چھوٹا سا ہوتل ہے وہاں پر ہم بیٹھیں ابھی کھانا کھائیں گے تو اس کے بعد مزید دنوہ پر آپ کو سیار بھی پھائیں گے یہ باہر دے سکتے ہیں یہ ڈونگلی بزار کا بزارہ ہے یہ اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی در یہ ناظرین یہاں پا رہے ہیں سموسہ آپ کو مل سکتا ہے نمک پا رہے ہیں بہترین قسم کے تو پکوڑے بھی ہیں چکن سموسہ بھی ہے بہت سی چیزیں اور یہ جو پچھے آ رہے ہیں یہ بدا مثارہ آ جس چو거ڑے ... کیا لے بہترین بہترین شخص ہ Caitlin بہترین نہیں اس مرد اس دین آپ ڈا آپ سکتے ہیں اور اس اس میں مسر إل Reich چوہ میں جب شب اگر لگ صاحب میں موسیقی موسیقی ہم دیکھنے جیدو بڑے متاثر ہونے کے باقی ہڑا لاکھائی رہنے بڑا خوبصورت ہے نہیں چلو موقع ملا ہے نا دوسرے بندے جیدو دیکھنے تو ہر وہ تجسس کرنے کے آس میں جاگے آہ زائر ہے بلکل چلو 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 پھر جلتا ہے چلو 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 پھر جلتا ہے تو ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں بیک گرونڈ میں گورنمنٹ گز آئیر سیکنڈری سکول اچھا یہ پہلے آئی ہو تھا تھا اب آئیر سیکنڈری ہے بڑی بات ہے یہ آئیر سیکنڈری سکول ہے دنوہ کے اندر گز اور بوائز والا بھی ہم دکھائیں گے تو یہ ایک روڈ جا رہی ہے ادھر اگر آپ دکھائیں تو یہ ایک لنک روڈ جا رہی ہے کٹھے نہیں باری کٹھے نہیں باری اس علاقے کا نام ہے آگے جو ملہ ہے یہ اس طرف روڈ جا رہی ہے تو یہ دنوہ کا جو ہے نا ہم جو خاص خاص جگہیں آپ کو دکھا رہے ہیں تو ناظرین آپ اگر مارے چینل پہ نہیں ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تو ویڈیو میں آپ نے ساتھ رہنا ہے تو ناظرین دنوہ کی سہر ہم آپ کو کروا رہے ہیں یہ ایک چھوٹی سی ڈسپنسری ہے درہ دکھائیں جی تو یہاں پہ جو بندہ آئے باہر بیجے ان کو ملچی صاحب کو ملچی صاحب باہر سے درہ یہ سٹوڈنٹ دکھائیں جاتا کے لیے یہ سکول سے آ رہے ہیں آئی سکول سے کالا جا انٹر جا نا اچھا ریڈ فورڈیشن کے یہ ریڈ فورڈیشن سکول ہے ملچی صاحب کو باہر بے جائے نا ملچی صاحب کو باہر بے جائے نا ملچی صاحب ملچی صاحب ملچی صاحب ملچی صاحب اچھا ناظرین یہ دروہ کی ایک چھوٹی سی ڈیسپنسری ہے اچھا ہی میرے دسوں کے ڈیسپنسری ریڈی ہے اور وہ میں تکیہ سے پچھے داری ہے اوہ زرادنہ اوہ زرادنہ اوہ زرادنہ اوہ زرادنہ اچھا یہ ایک ڈیسپنسری ریڈی ہے امورے بناتنی مالک شورج صاحب ہمیں مل گئے تو ہمیں ان سے بات چیت کریں گے اچھا ہم آج دنوہ کے والے سے یہ ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں تو دنوہ کے خصوصیت کوئی خاص بات کوئی کتنے ملے ہیں کتنے علاقہ ہیں کوئی تھوڑا سا ہمیں بتائیں نا جی اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرے بہت پیارے اور بڑے اچھے نفیس المزاج ساتھی ہے الطاف مالک صاحب یہ ان کا بڑا عام مرکزی رول کے اردار بھی ہے میڈیا کے حوالے سے بھی آج کل بہت یہ نمائیں ہیں تو یہ یونین کونسل جو دنوہ ہے اس کے بارے میں آرہا آدمی کو کوئی پتہ نہیں ہے سارے بندے تو نہیں جانتے یونین کونسل کی جو ٹوٹل آبادی ہے جو میرے حساب سے میں اپنے حساب سے بات کروں گا یہ باتیس ہزار پر مشتمل ہے اور اس کی جو تین پٹواریں ہیں اور ازاد یہاں سے جم ہوا کشمیر کی سب سے بڑی بلکہ یہ مقبوضہ کشمیر جو ہے اس کو بھی آپ شامل کریں تو سب سے بڑی یونین کونسل جو دنوہ ہے اس کو بڑا عزاز حصل ہے اس کی تین پٹواریں اور یہ آبادی کے لیہاں سے باتیس ہزار ہے اور اس کا بائیس ہزار سے زیادہ ووٹ بھی ہے اور جہاں تک تعلق ہے اس کی تعمیر و ترقی کا تو ہونا چاہیے کیونکہ اتنی بڑی یونین کونسل ہے اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اس کی سڑکیں بھی ٹھیک نہیں ہیں سکولز بغیرہ کالجز بغیرہ اور دیگر تب ہی ہمارا جو مرکز ہے اس کی بھی صورتحال جو ہے خستحال ہے تو زیادہ تر جو اس وقت ضرورت عوام محسوس کرتے ہیں وہ روڑو کی حالت جو ہے درست ہونی چاہیے جب روڑو کی حالت درست ہوگی تو تمام آدارے جو ہیں وہ میچو رکے کام کریں گے اس کے بعد جناب جب یہ سڑکیں ٹھیک ہوگی ہٹھ کے بھی اس یونین کونسل کی جو تعلیمی لحاظ سے لوگوں کا جو میار ہے وہ بھی تمام جو یونین کونسل ہیں ان سے بھی بڑھ کر زیادہ تر جو لوگ پڑے لکھے لوگ ہیں نوجوان پڑے لکھے ہیں اور لحاظ سے باقی جو ہمارے پاس جو قیمتی ہمارے نوجوان اساس ہیں وہ موجود ہیں سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے لیکن یہ سہلیات سے محروم ہیں کمتہ کا ہمارا میسیج جائی ہے کہ ہم کیوں بتائیں جو ہلکے کے منسٹر ہوتے ہیں ملے زیادہ ان کو پتہ ہوتا ہے کیونکہ تین مہینے پہلے جو الیکشن میں جو بھی بات ہوئی وہ لوگوں نے بتا دیا ہوا ہے تو میرے خیال کے مطابق جو منسٹر جو ملے جو منسٹر آپ یہ جو ہے نا شہرائے کشمیر جو جا رہی ہے یعنی کہ مدفرہ بات سے یہ ممبر تک جا رہی ہے تو اگر اس پوری کو چھوڑو اگر تتہ پانی سے لے کر نکیال تک یہ روڈ بنتا ہے ناظرین اس وقت ہم دڑا بزار کے اندر ہیں تو شمیر صاحب ہمیں ملے گے شمیر صاحب یہ دڑا بزار ہے کوئی بات نہیں یہ چیزیں رکھ لیں اچھا یہ جو دڑا بزار ہے اس کے والے سے تھوڑا بتائیں پہلے تو یہ اتنی شاپس نہیں ہوتے تھی تو کافی یہ ترقی ہو گئی ہے بہت سے یہ دکھانے ہیں میرے خیال میں سو سے زیادہ ہوگی تیتنی ہوگی نا پہلے یہ بہت کم بزار ہے اوپر بزار ہے تو وہاں بھی جائیں گے نا مقصد ہے کہ آبادی زیادہ ہے تب ہی دو شاپس آتی ہیں کچھ بھگئی نا تو پھر کسے دکھانے تو آپ کو کتنا عرصہ میں سے سروس میں ہو گیا ہے اٹھتیس سال کتنا رہ گیا ہے دتیس سال رہ گیا ہے چلو صحیح ہے تو کوئی آپ دنوہ کے والے سے میرے خیال میں سے بات سے میرے خیال میں سے میرے خیال میں ہی آپ راتے میں چلتے ہو رہا ہے ہاں وہ دیکھا ہے دیکھا ہے اور لوگ کے ریلوٹی ہیں اچھا ناظرین یہ دنوہ کا ہائر سکنڈری ہے ہائر سکنڈری سکول ہے بوائز اور گرز بھی آئر سکنڈری ہے گرز بھی آئر سکنڈری ہے وہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے پیچھے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی بلڈنگز بہرہ ہیں تو میرے خیال میں بلڈنگ ناکافی ہے دنوہ کیونکہ ناظرین آبادی کے لحاظ سے جو دنوہ ہے آبادی کے لحاظ سے ایک بڑی یونی کونسل ہے اور یہاں پر سکول میں تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے کالج کے اندر تو یہاں پر بلڈنگ میں دیکھ رہا ہوں کہ ناکافی ہے گورنمنٹ کو یہاں پر مزید یہاں بلڈنگ تعمیر کرنے کے لیے فنڈز مختص کرنے چاہیے تاکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دکھائیں جی یہ پورا سکول کا لک وہ ایک بنی ہے بلڈنگ نئی والی لیکن وہ بھی ناکافی ہے کافی پہلے کی بنی ہوئی ہے یہ اس کا گراؤنڈ ہے یہ نیچے یہ گراؤنڈ آپ دیکھ رہے ہیں اچھا ناظرین یہ دنوہ کی تھوڑا سی ٹاپ والی سائیڈ پہ یہ گروڈ گنی کی طرف جا رہی ہے تو بیک گراؤنڈ میں یہ دنوہ کا لگہ آپ دیکھ رہے ہیں دنوہ کے مختلف ملے یہ آپ ابرحال آپ کو نظر آ رہے ہیں اور بہت سے ملے ہیں سارے ملوں کو ایک میڈیو کے اندر کور کرنا تھوڑا سا مشکل ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم یہ گنی روڈ پہ ہیں یہ روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گنی روڈ ہے اور ابھی ہم تھوڑا سا آگے کی طرف جا رہے ہیں تو امید ہے آپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوگی تو ناظرین یہ بیک گراؤنڈ میں جو آپ ملہ دیکھ رہے ہیں دنوہ کا اس کو کراری کا ملہ کہتے ہیں کراری ہے یہ یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ کراری کا علاقہ ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ دنوہ بہت بڑی یونین کونسل ہے اس کے ایک ایک ملہ بھی جو ہے نا وہ گاؤں جتنا ہے تو یہ کراری کا ملہ جو ہے نا ہم نے آپ کو دکھایا ہے ناظرین تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ملے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ زیادہ قبر ہو سکے ناظرین دنوہ کی بہت ہی پیاری شخصیت تارک الہسن صاحب ہمیں ملے ہیں اور افتاب صاحب بھی ہیں ٹیچر ہیں تو ہم ان سے بات کریں گے اچھا تارک صاحب کدے سے آ رہے ہیں جی ڈیوٹی پر تھا آجیرہ آجیرہ ہے آج کل ڈیوٹی جی جی ایجے آپ کیا کام کر رہے ہیں میں ایجے ٹیکسیشن افسر ہوں ٹیکسیشن افسر ہوں تو پہلے کوٹلی تھے یا میرپر تھے پہلے میرپر پھر کوٹلی آپ آجیرہ ہوں تو کیسا ہے وہ آجیرہ سٹیشن ٹھیک ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا آپ اپنے علاقے کے بارے میں صرف بتائیں دھنوہ کے بارے دھنوہ تو یہ تو اپنا گھر ہے اور گھر تو کتنا بھی برا ہو اس کو برا نہیں کہہ سکتا کوئی وہ تو اچھا ہی لگتا ہے اپنی مٹی ہے یہ اور اسے نیچر پیار ہوتا ہے براکر سروس جہاں بندہ کرتا ہے وہ بھی اپنا گھر ہوتا ہے بڑے اچھے لوگ ہیں آجیرہ کے کولی کے بھی ہمارے بڑے مہمان نواز بڑے اخلاقی قدر ہیں ہماری لوگوں میں اور دھنوہ تو یہ تو آپ بہر آج مالکہ اور اس سے تو ہماری بڑی رقبت ہے بڑا پیار ہے اس سے آپ دعا کریں یہ کوئی اس میں یہ تحصیل ڈیل ہی جاتا ہوں جی دیوٹی ہے اس کو کرنا پڑتا ہے تو آپ بہت شکر گزار ہوں آپ کی بڑی اچھی پرفامس ہے بادکسپلی سے آپ ایسے ہمارے ایرے سے بلانگ کرتے ہیں جہاں ہم آپ کو کچھ ریسپیکٹ اس طرح نہ دے سکے جس طرح آپ کا کردار ہے بڑی مروان تینکیو سر تینکیو افتاب صاحب آپ بتائیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ڈیوٹی پہ کتنا رہ گیا ہے اچھا سرز کتنی ہو گیا ہے سرز مری بائی سال ہو گیا اور الحمدل اللہ اگر زنگی رہی تو بارہ سال مزید سرز کرنی ہے انشاءاللہ بارہ سال رہ گئے ہیں رہ گئے ہیں ابھی آپ نے ہوم سٹیشن پہ ہی ہے ہوم سٹیشن پہ ہوں سارے پانچ سال ہو گئے ہیں اس سے پہلے میں نے سالے سترہ سال جو ہے نا وہ بارکسٹیشنز بر گنی گازیاں انوئیس روٹا اور جندروٹ کے مقام بر وہاں گزارے ہیں اور سب زیادہ میرا جو طویلہ صدق ہو گرز آئیسکول جندروٹ تو ناظرین یہ تھی دنوہ کے والے سے ویڈیو دنوہ کے مختلف مہلے ہم نے آپ کو دکھائے ہیں لوگوں کے انٹرویوز بھی آپ کو دکھائیں تو امید ہے یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو میں مجھے دیں اجازت میں ہوں الطاف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایم ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوی اردون تینکیو بائے بائے